ملک کی مایکرو لیول اکنومک پرفارمنس کو میئر کرنے کا عوام کے پاس ایک پیمانہ مہنگائی کی شکل میں ہوتا ہے عموماً جب بھی ہم مہنگائی کو ریفر کرتے ہیں تو ہم مہنگائی اور انفلیشن کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں انفلیشن اور مہنگائی کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرنا درست اپروچ نہیں ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے اس کو تین بنیادی میئز کے اوپر میئر کیا جاتا ہے اور اس کو ناپا جاتا ہے ایک انفلیشن ہے دوسرا کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے اور تیسرا سینسٹیو پرائیس انڈیکس ہے آخر والے دونوں میئز پاکستان کا ادارہ شماریات جاری کرتا ہے جس کی رپورٹس ویکلی، کوارٹرلی، بائی انویلی اور انویلی پبلش ہوتی ہیں ان تینوں میں ٹیکنیکلی ڈیفرنس ہے اور ان تینوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انفلیشن کو کنزیومر پرائیس انڈیکس کو اور سینسٹیو پرائیس انڈیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انفلیشن بنیادی طور پر کسی بھی ملک کی کرنسی کے اندر آنے والی ڈیپریسیشن کو میئر کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کی کرنسی کے اندر آور دا پیریڈ آف ٹائم جو پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ملک کے اندر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو مانیٹری ویلیو آف اینی کرنسی جو اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے اس کی قدر کے اندر جو کمی واقعہ ہوتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جس کا ریزلٹ نکلتا ہے ان دا شیپ آف کہ آپ کے ملک کے اندر چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ اس ملک کے اندر جو کرنسی آپریٹ کر رہی ہے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہوتی ہے تو بنیادی طور پر پر پرابلم انفلیشن ہوتا ہے اور اس کا جو سمٹم ہمیں نظر آتا ہے وہ چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافے سے نظر آتا ہے تو مہنگائی کا جو مونٹری ایسپیکٹ ہے اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں تو اگر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا کمپیریزن اگر ہم کرنے کی کوشش کریں انفلیشن کے کیٹیگوریکل میئر کے اوپر یا اس کو ایز این اکنومک انڈیکیٹر کنسیڈر کرتے ہوئے تو دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون کی دور حکومت شروع ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر انفلیشن کا ریٹ 7.36 پرسنٹ تھا جو کہ دوہزار اٹھارہ میں کم کر کے 3.93 تک لے جایا گیا جو کہ تقریباً 46 پرسنٹ کا ڈیکریز بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آتی ہے دوہزار اٹھارہ میں انفلیشن کا ریٹ 3.93 پرسنٹ تھا جو کہ دوہزار بائیس میں اس وقت 8.5 پرسنٹ ہے جو کہ نیٹ انکریز 116 پرسنٹ بنتا ہے تو انفلیشن یا پاکستانی روپے کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نونز کے دور حکومت سے بہتر پرفارم نہیں کیا دوسرا میئر جو مہنگائی کو ناپنے کے لیے یا میئر کرنے کے لیے پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو کنسیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس میں لارجلی جو اس کی فارمیشن ہے یا جس سے کمبائن ہو کے یہ کونسسٹ کرتا ہے اس کے اندر ہاؤسنگ ہے وارٹر ہے الیکٹرسٹی ہے گیس ہے فیول ہے ایڈوکیشن ہے ہماری ریسٹورنٹس اور ہوتلز کے اندر ہم جا کے جو ایکسپینس آؤٹ کرتے ہیں گھر کے اندر ہونے والا جو ہاؤسوڑ کا ایکیوپمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو بیورجز اور جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو ان تمام ویریبلز کو جو عام کنزیومر استعمال کرتا ہے ہمارا ادارہ شماریات یا پاکستان کا جو بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے اس نے ایک میئر بنایا جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہا جاتا ہے تو کنزیومر پرائس انڈیکس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے ابتدا کے اوپر یہ سات اشاریہ چھتیس پرسنٹ تھا دوزار تیرہ میں جس کو دوزار اٹھارہ میں کم کر کے 3.68 پرسنٹ تک لیا گیا جو کہ تقریباً 50 پرسنٹ کا ڈیکریز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی دور میں دوزار اٹھارہ میں یہ 3.68 پرسنٹ تھا یہ تھا جو کہ مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا لیکن دوزار بائیس میں یہ بارہ پرسنٹ تک بڑھ چکا تھا جو کہ تقریباً دو سو چھبیس پرسنٹ کا انکریز بنتا ہے تو کنزیومر پرائس انڈیکس جو کہ میئر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہے ہمارا ادارہ شماری ہے جس کے اوپر ڈیٹا جاری کرتا ہے پاکستان ڈیورپ سٹیٹسٹکس جاری کرتا ہے تو اس ایکنومک انڈیکیٹر کے اوپر جو مہنگائی کی شکل میں عام عوام کو امپیکٹ کرتا ہے اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف بری طرح سے پیچھے ہے مسلم لیگ نون سے اور تیسرا جو زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں کچن انفلیشن کہہ سکتے ہیں یا فوڈ انفلیشن کہہ سکتے ہیں وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ادارہ شماریات جاری کرتا ہے جس کے اندر ویٹ ہے رائس ہے ڈالے ہیں گوشت ہے انڈے ہیں سبزیاں ہیں پٹیٹو ہیں اور کپڑے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کچن کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور سینسٹیو پرائس انڈیکس تو بنیادی طور پر فوڈ انفلیشن کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کو کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے فوڈ کے اندر آنے والی انفلیشن کو مئیر کرنا ہے تو آپ نے سینسٹیو پرائس انڈیکس کا نمبر دیکھنا ہے کہ اس کا کیار پیٹرن بن رہا ہے مسلمی اگنون کے دور حکومت کے ابتدا کے اوپر یہ 7.9% تھا جس کو 2018 میں کم کر کے 5.36% لائے گیا جو کہ تقریبا 32% کا نیٹ ڈیکریز ہے پاکستان طریقہ انصاف نے 5.36% سے بڑھا کہ 2022 کا جو آخری نمبر آیا ہے فوڈ انفلیشن کا وہ 16% ہے جو کہ 206% انکریز بنتا ہے تو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ عام عوام کو مجھے اور آپ کو ہمارے کچن کو ہاؤزنگ کو ہمارے جو منتلی بجٹس ہیں ان کو ایڈورسلی امپیکٹ کرتا ہے اس اکنومک انڈیکیٹر کے اوپر بھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی پرفارمس مسلم لیگ نون سے بہت ہی بری ثابت ہوتی ہے تو یہ وہ ریفرنسز ہیں جو کہ میں نے استعمال کی ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس وہ حوالے سے سینسٹیو پرائس انڈیکس کے اور انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں ہم نے جو انفلیشن کو میئر کرنے والے بنیادی کی اکنومک انڈیکیٹر ہوتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس کنزیومر پرائس انڈیکس اور انفلیشن جو کہ عام عوام کو مہنگائی کی شکل میں بری طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں ان کو انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے تو ان تینوں میئز کو جو کہ مہنگائی کو ناپنے کے لیے ماپنے کے لیے پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمس مسلم لیگ نون سے بہت ہی بری رہی اور اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے ڈیکریز کیا تھا تیس پتیس پرسنٹ تو پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے اندر جو انکریز آیا ہے وہ دو سو چھے پرسنٹ ہے سو پرسنٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو کسی بھی ملک کے اندر جو عام سینٹیمنٹ ہوتا ہے جو عام عوام کے اوپر سب سے زیادہ اثر داز ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پولیٹیکل نیریٹیو نہیں ہوتے وہ کرنٹ اگاؤنٹ کا ڈیپسٹ بھی نہیں ہوتا وہ بیلنس آف پیمنٹ بھی نہیں ہوتا وہ انفلیشن سیرسی پرائس انڈیکس اور کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی پیرارٹی کے اندر جو مہنگائی والا ایلیمنٹ تھا وہ ان کے پورے لے آؤٹ کے اندر ایکنومک آؤٹلک کے اندر شاید اتنی اہمیت حاصل نہیں کر پایا کیونکہ ان کے اب دور کے اختتام کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان تینوں پیرامیٹرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے قومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو کچھ سوال ہو تو ضرور ادا کیجئے گا تینکیو سو مچ